یہ خوبصورت بلدستہ سجا کے اور اس عظیم پرنمچن کی میں ازوانی کر کے اس محبت پر انہوں نے ازہاد دیا میں اس پر انہیں مبارک بات مرشد کروں میرے سپرے جو میرے برادر اکبر میرے احمد شرک پوری مبارک کر رہے تھے اسی کو میں تھوڑا پاہ میں بڑھا ہوں گا کہ دیکھئے جب تعالی آزم محمد علی جنال ہے علامہ محمد اقبال محمد اللہ تعالیٰ جن کی بہت زیادہ طرف تھی میرے جھد حضور کی برادر احمد شہر محمد رحمت اللہ تعالیٰ سے اکثر آپ کے ملاقات ہے رہے تھے اور وہ اتعائیت کے بات بہت ہے انہوں نے ایک الگ مومنکہ چاہتر مزیعہ پیش دیا تو اسے امری جانوں پہلانے کے لیے جس شخص کی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ لگائی اس شخص کو ہم قائد آزم کے رام سے یاد کرتے ہیں محمد علی جنال کے رام سے یاد کرتے ہیں اور ان کی اس ہمیشن کے لیے سچائی اس بات سے آپ اندازہ میں رہا سکتے ہیں کہ اس وقت کے تمام جہیت اور یاد جتنے بھی آستانے تھے میرے گزرگوں نے بھی قائد آزم محمد علی جنہ کے اس مشرق کو پایا تکنیل تک پہنچانے میں ان کا بھرکون ساتھ بھی دیا اور پہنک پاکستان کے اس سفر میں وہ حرابت دستے کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کو لے کے چلے جس میں آتان آگیا مانکی شریف گولڑا شریف شرک کو شریف چورا شریف کیا تمام آسان ہے سب کا نام یہاں پہلے میرے وقت جتا رہے گا تو سب نے علامہ محمد علی جنہ کے خواہد کی قابیر کو اندھی جنہ پہنانے کے لیے جب قائد آزم محمد علی جنہ نے اندھی پوچھت شریف تو سب نے سب پرسل کر رہا ہے میں سمجھ سکا ہوں کہ اور یا اللہ کے یہ فیضان ہے ان کے جانشین جو ہیں وہ زیادہ دنیا داریس پر مطلاشی نہیں ہوتے مگر میرا خیال ہے کہ اپنی جگہ کو خالص ہوتا کرنے پاکستان ہانے کے بعد ہم یہ عزب توجہ رہنا کی کیونکہ اور یا اللہ کے ہونے بے ریاضی تو ہوتی ہے ان کے جانشینوں میں بھی تو وہ سیفیں جو خالی ہوئیں ان سیفوں پہ وہ لوگ بہتے ہیں وہ پاکستان کو برانے کے ہمیں ہوئے ہیں باہر آپ یہ تحریف سب کے سامنے ہیں میں اس کے لگی کتاب نہیں کرنا کرتا کہاں کیاں سے میں جناہ دیا وہ اس ملک کی اساس بھی ہے بنیاد بھی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ یہ کلمہ بھی ہے اور اس جملے کے اندر کلمہ شریف کے اندر وہ تمام کیلے آجاتی ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ رسول اللہ کا سندتہ ہو جو آپ نے آئین دیا جو آپ نے دلی کا دیا یہ اسی پہ بھینے گا اس کے اگر اسی طرح کی ریاست ربیقہ والی تمام خوبیوں ہوں گی اس کے ہم سندتے کوشش کریں گے مگر دکیس رفی سے ستر سال میں کسی حکمران میں اس طرف توجہ نہیں دی اگرچہ تحریف کے کلکی رہیز یہاں پہ شریفت کی بالا دستی ہونی چاہیئے کسی نے توجہ نہیں دی اب اس نعرے کو جس بندے نے پورے زور و شور سے لگایا جب وہ حکومت میں تھا تب بھی لگایا جب وہ حکومت میں ابھی نہیں آیا تھا تب بھی لگایا اور جب وہ حکومت سے باہر ہے تب بھی لگا رہا ہے اس بندے کا نام ہے عمران خان اور جب کوئی بندہ دل سے یہ نہ نہ لگاتا ہے تو ہمیں اس بات کو ملنا چاہیے کہ وہ دیل سے بھی محبت کرتا ہے وہ پاکستان سے بھی محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اس کی عملی مثالیں موجود ہیں لنگی کفتگو کی ضلورت میں لیے اور وہ اولیاء سے بھی محبت کرتا ہے اور اولیاء کے آستانوں پہ حاضری بھی دیتا ہے انہوں نے جب آکے اس نعرے کو عملی قابیت پہنیانے کی کوشش کی بہت ساری لکافتے تھی پہارہ نے اس طرف قدم اٹھے میں اعتام احباب کے دوشتزان یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگ اس ملک کے بنانے کی تحریف کے حراول دستانے تھے اور اگر اس ملک کو جو جس نعرے پہ یہ بنا اور اس کی تعبیر کا وقت آیا ہے تو ہم سب کو بھی حراول دستے کے طور پہ آگے 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 ہم اگر پیچھے باتے رہیں گے تو جو سیٹے ہم نے خالی تھی جو نشستے ہم نے خالی تھی ان پہ جو لوگ براجوان ہوئے وہی قریب بھی ہوں گے وہی معاملات بھی کریں گے تو اس وقت آستانہ آلیاء شرط پل شریف کی طرف سے جو انیشیٹیو لیا گیا اس سے پہلے بھی کہ یہ آستانوں نے عمران خان صاحب کی حمالت کا جران کیا تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ علماء کو مشایخ کو اسمبلیوں میں بھی جانا چاہیے حکومت کے قریب بھی ہونا چاہیے اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عملی تطابیر ہے اس میں جو آگے پسارشات ہیں وہی پیش کرنی چاہیے معاملین بھی بننا چاہیے اگر ہم کی منصف چھوڑیں گے تو کل کو پھر ہمیں تاریخ جو ہے وہ اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرنی ہے عمران خان صاحب نے اس ملک کو جو ریاست مدینہ کا تصفر ایک دیا ہے ہمیں انتصال دینا چاہیے یہ ہمارے بسندوں کا نشنگی ہے یہ اسلامی طور پر جو ہم نے سمار آئی ہے اس کا نشنگی ہے کہ ہم اس ریاست مدینہ کے سفر میں شامل ہوگا اور اسی لئے شرک پر شریف سے ہم نے اتضا کی میں آپ تمام حباب کو یہی تھوڑی سی توجہ دلاؤں گا آپ سارے میرے سے سینئر بیٹے ہیں سارے میرے سے بلند مرتبہ بیٹے ہیں بلند مقام بیٹے ہیں توجہ کی صرف ضرورت ہے کہ ہم پیچھے نہ ہٹیں اور اس وقت اہل سنت کی جو حالت اچھی نہیں ہے اگر ہم لوگ سارے ملکی آگے نہیں بڑھیں گے تو اہل سنت جو ہے وہ اور بیک فٹ پہ چلے کریں گے ہمیں ملکے اپنے کردار کو ادا کرنا چاہیے اور ملکے اس ملکے کلندر میں کہوں گا کساتھ دینا چاہیے جو واقعی اس ملک کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے اور یہاں پہ وہ جو اسلام کے تمام اصول اور قوانین ہیں ان کا انتقا چاہتا ہے آپ سب آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے اس وشن میں حصہ بنیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وشن کو آگے رہے کے جنگے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم